بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیوئنٹس کیسے ہیں آپ لوگ حمید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم چیپٹر نمبر فیفٹین کا سیکنڈ آرٹکل ڈسکس کریں گے اور وہ آرٹکل ہمارے پاس ہے مشنل ایم ایف اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ انڈیوز ایم ایف کیا چیز ہے تو انڈیوز ایم ایف اور مشنل ایم ایف کی اندر جو بنیادی ڈیفرنس ہے وہ بنیادی ڈیفرنس ہے جبکہ موشنل EMF ہمیں exact relation دیتا ہے تاکہ ہم true value of EMF کو count کر سکے اگر with respect to definition دیکھا جائے تو موشنل EMF کی definition بہت simple ہے The EMF induced by the motion of a conductor across a magnetic field is known as emotional EMF غور کیجئے گا اس میں important چیز کیا ہے؟ motion of a conductor اس کی پراپر ویلی کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم ایک ڈائیگرام یا ایک ڈائیگرام ڈرو کرتے ہیں سپوز ہمارے پاس دو ریلز سیمپل دو میگنیٹک راڈ اور ان میگنیٹک راڈ کے انڈ سائیڈز کو ہم اٹیج کر دیتے ہیں ایک عدد گلوانو میٹر کے ساتھ اس کے بلکل سینٹر میں ہم ایک رکھتے ہیں سیمپل راڈ اور اس راڈ کا لور سائیڈ اس کالڈ اے اپر سائیڈ اس کالڈ بی جس پوائنٹ سے ہم گلوانو میٹر کو اٹیج کرتے ہیں وہ آپ کے پاس پوائنٹ کہلائیں گے سی اینڈ ڈی سو یہاں پہ ایک لوب بن جائے گی اے بی سی ڈی اینڈ اے اس پورے ایریے میں اس پورے سسٹم میں ہم میگنیٹک فیلڈ اٹ نائنٹی ڈیگری اپلائی کرتے ہیں یعنی کہ انٹو دی پیپر فرض کیجئے ہم اس راڈ اے بی کو اس میگنیٹک فیلڈ میں لیفٹ سٹر ایکشن کی طرف موف کرواتے ہیں then according to right hand rule ہمارے پاس اگر میگنیٹک فیلڈ اور ویلوسٹی پر پینڈکولر ہیں تو راڈ اے بی کے اندر جو چارج پارٹیکلز ہیں ان کے اوپر ایک فورس لگے گی اور یہ فورس آپ کے پاس کہلائے گی میگنیٹک فورس میگنیٹک فورس اکارڈنگ ٹو ریلیشن برابر اے کیوں انٹو وی کروس بی چونکہ ویلوسٹی اور میگنیٹک فیلڈ میں نائنٹی ڈگری ہے سو یہاں پہ فارمولا آجائے گا کیو وی بی سائن نائنٹی ڈگری اور یہ سوڈ بی ایکوال کیو انٹو وی انٹو بی سائن نائنٹی ایکوال ٹو ون اب جیسے یہ فورس لگے گی تو اس فورس کے ریزلٹ میں اس راڈ میں پوزیٹیو چارج اپر سائٹ کے اوپر موف کریں گے اور نیگٹیو سائٹ لور سائٹ کے اوپر رہ جائے گا سرٹن ٹائم کے بعد ہمارے پاس یہ جتنے بھی چارج پارٹیکلز ہیں میکسوم پارٹیکل پوزیٹیو اپر سائٹ پہ ہوں گے اور نیگٹیو چارجز نیچے اے پوائنٹ کی طرف رہ جائیں گے یہ پوزیٹیو اور نیگٹیو ایک الیکٹرک فیلڈ اسٹیبلش کرے گا فرم اپ سائٹ ڈاؤن یعنی بی سے اے کی طرف اور اس بی سے اے کی پوٹینشل کی وجہ سے ہمارے پاس ایک فورس لگے گی جو کہ الیکٹرک فورس ہے ایک الیکٹرک فیلڈ اسٹیبلش ہوگا فرم پوزیٹیو ٹو نیگٹیو اور یہ پوزیٹیو ٹو نیگٹیو فیلڈ ایک پوٹینشل ڈیفرنس کریئٹ کرے گا جس کو ہم ای 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 ڈی ڈیلٹا بھی کہہ سکتے ہیں اب الیکٹرک فیلڈ جو اس فور میں پرڈیو سوگا ہم اس کو لکھ سکتے ہیں بیسک ریلیشن سے جو پوزیٹیو چارج بی پوائنٹ کے اوپر موجود ہے لیٹس پوز ایف آف بی اس ایکویشن ون ایف آف ای اس ایکویشن ٹو ویڈن سرٹن ٹائم جیسے ہم روڈ کو موو کروائیں گے تو جلد ہی اس ایلیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈ کے درمیان ایک ایکو لیبریم پوائنٹ اسٹیبلش ہو جائے گا ہمارے پاس میگنیٹک فورس کی وجہ سے یا ہماری اپلائیٹ فورس کی وجہ سے روڈ ایک ڈائریکشن میں ہے اور ایلیکٹرک فیلڈ ری ایکشن میں روڈ کو اپوزیٹ ڈائریکشن میں موو کروائ رہا ہے جیسے ہی ایکو لیبریم اڈجیسٹ ہوگا ہم کہہ سکتے ہیں ایلیکٹرک فیلڈ ایز ایکوال ٹو میگنیٹک فیلڈ فروم ایکویشن ون ایکویشن ٹو اس میں گرہا ویلیوز پوٹ اپ کریں تو یہ آ جائے گا ای انٹو کیو ویچیز ایکوال ٹو کیو وی بی کیو کیو اسے کینسل تو ہمارے پاس ایلیکٹرک انٹینسٹی is وی انٹو بی کے ایکیوالنٹ ہے بائی پوٹینشل گریڈینٹ ہمارے پاس ای is ایکوال مائنس ڈیلٹا وی اوور ڈیلٹا آر جبکہ ڈیلٹا آر اے اور بی کے درمیان چھوٹے چھوٹے انفائٹیزملی شاٹ پیچیز کو کہتے ہیں لیٹس پوز اگر اے اور بی کے درمیان لینگٹ سمال ال ہے تو ڈیلٹا وی ہمارے پاس اس انڈیوزڈ ای اے مف کے کیوالنٹ ہوگی جو ب اور اے کے درمیان اسٹیبلش ہے اور ڈیلٹا آر کی میکسمن ویلیو ال کی ایکیوالنٹ ہوگی گی اگر پوٹینگ دس ویلیو اٹیس پوائنٹ تو ہمارے پاس یہ ویلیو بنے گی مائنس ای 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 ف اوور ال ای ای القل مائنس وی بی ایل یہ ہمارے پاس میکسیم ای 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 جو اس سیچویشن میں پروڈیوس ہو رہی ہے اگر فرض کیجئے کسی سیچویشن کے اندر کسی سپیسیفک کیس کے اندر ہمارے پاس ویلاسٹی اور میگنیٹک فیلکمندین اینگل نائنٹی ڈگری نہیں ہے تو ای 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 الف کا جو الٹرنیٹ فارملہ بنے گا that is مائنس وی بی ایل سائن ٹیٹا اب یہاں پہ نیگٹیو سائن انڈیکیٹ کرتا ہے آپوزٹ ڈائریکشنڈ کو چنانچہ اس پوری سیچویشن کے ریزلٹ میں ہمارے پاس جو کرنٹ کا بہاؤ ہے وہ بی سے سی کی طرف سی سے گلوانو میٹر کے تھوڈی کی طرف ڈی سے واپس اے کی طرف اب اس فلو کی وجہ سے جو ایکولیبریم پوائنٹ ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے ان فیور آف میگنیٹک فیلڈ ریزلٹن یہاں سے بی پوائنٹ سے پوزیٹیو چارج فلو کر جائیں گے گلوانو میٹر سے ہوتے ہوئے نیگٹیو کے ساتھ ری کمبائن ہو جائیں گے جس سے الیکٹرک فورس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے جبکہ ہمارا اپلائیڈ میگنیٹک فیلڈ والی فورس پراپر اپنی اسی فارمیٹ میں قائم رہے گی اس کے ریزلٹ میں لگاتار ہمارے پاس راڈ اے بی جو ہے وہ وی ویلوسٹ یا لیفٹ سٹرم موف کرتی رہے گی اور وہ فورس چارجز کو اے سے بی کی طرف لے کے جائے گی چارجز بی سے سی ڈی کی طرف سے ہوتے ہوئے واپس اے کی طرف آئیں گے اور اس طرح سے یہ ایک کرنٹ کنٹینیوزلی قائم رہے گا اس آرٹیکل کو ڈسکس کیجئے گا سٹڈی کیجئے گا کوئی پرابلم آئے تو آپ میرے ساتھ دوبارہ ڈسکس کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی